مولانا صاحب جیسا کہ آنے والی 22 جنوری کو رام مندر کا ادھاٹن ہونے والا ہے اور اس پر ایک آرسس کے بڑے لیڈر کا بیان آیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ عادیش جاری کیے ہیں کہ وہ آنے والی 22 جنوری کو اپنی مسجدوں میں رام کے نام کا جاپ کریں اور اب آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ آپ بھائیچارے کو بنائے رکھنے کے لیے یہ کام کریں گے یا پھر دھرم کو مہتب دیکھ کے اپنے کو بھائیچارے کو خراب کرنے کا کام کریں گے ہم آہب بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا آر ایسس کے سینئر لیڈر جناب اندیش کمار کی طرف سے جو ایک حکم جاری کیا گیا ہے اور ایک آدیش پایت کیا گیا ہے کہ مسلمان 22 جنوری کو اپنے مدارس میں مساجد میں مکاتگ میں خانکہوں میں گرگاہوں میں رام کے نام کا جاپ کریں انہوں نے اس کی کوئی تعداد بھی بتائی ہے گیارہ بار ایک کس بار تو بڑا سوال یہ ہے ان تمام ہندو توادی لوگوں سے کہ کیا کبھی مسلمانوں نے ایسا کہا ہے ہندووں سے کہ مندیروں میں اور ان کے جو پوجہ استل ہے ان میں اللہ حکبر کے نعرے لگائی جائیں یا پھر اللہ کا نام لیا جائے یا اس میں ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اس میں نماز پڑھیں اور دوسری عبادات کریں تو یہ بہت ہی یعنی کومن سینس کی بات ہے کہ ہر مذہب کی کچھ باؤنڈیج ہوتی ہے کچھ لیمٹس ہوتی ہے ہر مذہب کا کچھ عقیدہ اور اس کی آستہ ہوتی ہے تو اس کے یعنی دائرے میں رہ کر ہی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو یہ جو بات کہی ہے یہ یعنی جہال پر مبنی بھی ہے لیکن جو دیش کا میڈیا ہے وہ یعنی گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں وہ ہر ایسی بات کو بھی یعنی بڑا بنا دیتا ہے اور اس کو یعنی اس طہر سے پیش کرتا ہے گویا کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے تو یہ جو بات ہے اس کا یعنی کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک اللہ کی عباد کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور کیوں ان سے ایسا کہہ رہے ہو حالانکہ ان دیش کمار بھی جانتے ہیں لیکن جو یہ ایک سوچ ہے اور پورے دیش کو ایک ہی رنگ میں رنگ نہ چاہتی ہے پورے دیش کا بھگوکرن کرنا چاہتی ہے تو یہ دیش کے لیے بھی بھگوکرن سے آپ دیکھیں آپ پورے ہندو سماج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لیکن جو ہندو سماج ہے جو ہندو دھرم ہے اس میں ایسا کہیں نہیں ہے گلت کیا آپ ان کو جورجشتی وکروا ہوئی ہے تو ان کی ایک نئی سوچ اوبری ہے رسس بی جے پی یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے آپ پورے بھگوکرن کو گلت نہ کریں جی یہاں سے جو مراد ہے جو سوچ ہے رسس کی ہے اور بی جے پی جس سوچ کو اور جس راجنیتی کو بڑھاؤ دے رہی ہے جو بٹوارے کی ہے اور جس میں ایک دھرم کی نفرت ہے یہاں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نہ کہ ہندو دھرم کے بارے میں یا سناتن دھرم کے بارے میں اس کی آج ستھا پر کوئی سوال نہیں اٹھائے جا رہا ہے جو لوگ یعنی ایک دھرم کا سہار لے کر دوسرے دھرم کو نشانہ بناتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو گودی میڈیا کا ساتھ ملتا ہے تو کچھ بھی اور کیسے بات کر دیں گے تو گودی میڈیا اس کو بھی اچھے انداز سے پیش کرے گی تو اس بات کا نہ کوئی مطلب رہ جاتا ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے اور بابری مسجد بھی جس طرح سے بن رہی ہے جو اس سے پہلے جو پوری پرکی ریاں ہوئی اس پر بھی کہہی تر ہے کہ جو سوالات ہیں اور بڑی چیز یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان خود جو ان کے دھرم کے بڑے شنکر اچاری ہیں ان میں سے بھی غالباً چار جو بڑے شنکر اچاری انہوں نے آنے سے منع کر دیا ہے یہ صرف جو بی جے پی ہے وہ راج نیتی کر رہی ہے اور آنے والے چناؤں کے لیے زمین تیار کر رہی ہے تو مسلمانوں سے یہ امید نہ کی جائے کہ وہ مساجد میں رام کا نام لیں گے یعنی ہر چیز کی کچھ ریسٹرکشن اور کچھ کیونکہ ہم لوگ کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ آپ مندروں میں کوئی ویڈیو یا پھر کوئی بھی ایسا بیان نہیں کہ آپ مندروں میں نماز پڑھئے تو یقیناً یہ ان کا ایک بیادت بیان ہے جو کہیں نہ کہیں بھائی چارے کو خراب کرنے کا کام کر رہا ہے یقیناً اس سے یعنی یہ بھائی چارے بڑھانے والی بات نہیں ہے اگر آپ کو بھائی چارہ ہی بڑھانا ہے تو تمام جو دھرموں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں کی جو آزادی ہے وہ دی جائے ہر ایک کی اپنی آستہ ہے اپنا بلیف ہے تو اس کے اکورڈنگ ہی وہ اس پر عمل کرے کیونکہ پھر خوبصورتی کیا رہ جائے گی کہ ہمارا جو دیش ہے گلدستے کی ماند ہے جس طریقے سے تو اس میں الگ الگ دھرموں کے ماننے والے ہیں الگ الگ ان کی آستہ ہے لیکن جو بی جے پی اور آر ایس ایس ہے ان کی جو ایک سوچ رہی ہے کہ پورے دیش میں یعنی جو ایک سوچ ہے اس کا ہی راج ہو اور پورے دیش کو ایک ہی رنگ میں رنگا جائے